اے خدا انہیں تو سکون دے جو تیری کتاب سے آشنا ہمیں کرا کے چلے گئے اسیر کر کے سمالتیں پھر ہمیں رولا کے چلے گئے وہ فقط خدا کی حدید کو اپنی جان سے چلے گئے کوچھ کر کے جو یہ مکاں سوئلا مکاں کو چلے گئے جسے چاہتے تھے وہ جان سے اسی جان جان کو چلے گئے جو کر کے جان کو مطمئن خدا کی رضا کو چلے گئے وہ تو مرتضی کے غلام تھے کوئی مرتضی کو چلے گئے وہ ایک لمحے جاویدان جسے نیست سمجھا تھا یہ جہاں وہ ایک لمحے جاویدان جسے نیست سمجھا تھا یہ جہاں اسی نیست میں ہی تو ہست ہے وہ ہمیں بتا کہ چلے گئے وہ جو جان کو جان سے نکال دے وہ جو جان کو جان سے نکال دے وہ ہمیں نماز سے وسال دے یہی مانگتے تھے وہ روز و شب وہ ملا تو پا کے چلے گئے اشہدو انہ کے اے خدا زندگی میں فقط انہیں بس ایک تمہارا ہی کام تھا ان کے دست سوال میں ان کے خواب و خیال میں بس ایک تمہارا ہی نام تھا تیرے نام سے تیرے ذات تک فقط ایک جان کی جست تھی سو وہی لگا کے چلے گئے سو وہی لگا کے چلے گئے وہ ہمیں رولا کے چلے گئے یا خدا مہربان انہیں ہمارا سلام دے محبتوں سے بھرا ہوا دعا کا یہ پیغام دے اب تو اس کو دعا سمجھ یا ہمارے دل کی صدا سمجھ ان کو اپنے قریب تر بہت ہی عالی مقام دے در مصطفیٰ پہ قیام دے یا رب حسین پھر ایک بار وہ نگینہِ عابدار ہماری جھولی میں ڈال دے پھر انہیں کی مثال دے اسی نیست میں ہی تو ہست ہے جو ہمیں بتا کے چلے گئے وہ تو مرتضی کے غلام تھے کوئی مرتضی کو چلے گئے خاتین و حضرات ہمارے درمیان محترمہ ہمارا راشد صاحب تشریف فرما ہے وہ ایک کالج کی پرنسیپ آل ہیں بے پناہ مصروفیات کے باوجود وہ کافی دیر تشریف فرما ہے میں استدا کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالاتِ عالیہ سے مستفید فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر ملک علام ارتضی شہید شہید تو عمر ہوتا ہے معزز خواتین و حضرات مجھے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ ڈاکٹر صاحب دلوں کو مولینے والی شخصیت نہ صرف پاکستان کی ہسٹری میں بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے ان کی شہادت اس صدی کا سب سے بڑا نقصان ہے لیکن شہید تو عمر ہوتا ہے اور کون کہتا ہے کہ وہ ہم سب میں نہیں وہ ہم میں موجود ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں اپنی تصانیف کے روپ میں اپنے پروگرامز کی شکل میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے مداہوں کے دلوں میں زندہ ہیں یاد آتے ہی میری اور آپ کی آنکھوں میں عشق کے مانند بہتے ہیں محزز خواتین و حضرات ڈاکٹر صاحب کے خدمات سے کون متعارف نہیں انہوں نے انسانیت کو راستہ دکھایا اس کتاب سے واقف کروایا نہ صرف واقف کروایا بلکہ اس کی روح تک پہنچایا جسے وہ مقدس کتاب جسے ہم زابطہ حیات کہتے ہیں جس کی تلاوت تو بہت سے لوگوں نے کی اور زندگیوں میں بارہا کی جبکہ اس چیز کی ضرورت رب کریم کی ذات کو قطن نہیں تھی اس کا حکم تو اس پر عمل کرنے کا تھا اگر ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں اور اس کے احکامات کو ہی نہیں جانیں گے تو اس پر عمل کیسے کر پائیں گے اور اس رب کریم کے حکم کو کیسے بجا لائیں گے اس پیغام کو کھول کر اور آسان زبان میں واضح کر کے ملت اسلامیہ تک اس ذات ڈاکٹر ملک غلام مرتضی نے پہنچایا ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پر روشنی ڈالنے اور ان کی خدمات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا ایک بہت بڑا زخیرہ اور گھنٹوں درکار ہیں جتنا بھی کہا جائے وہ کم رہے گا روحیں پیاسی رہ جائیں گی وہ تمام ان جہاد میں مصروف رہے حق کی بات کو لوگوں تک پنچانا بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے ابھی میری بہن بشرا نے کہا کہ ہمارا مشن اپنے والد کے مقاصد کو آگے لے جانا ہے ہم انہی یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس مقصد میں ان کے ساتھ ہیں میں آج اس موقع پر ڈاکٹر مرتضی ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے قیام پر بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کے گھر والوں کے لیے سبر جمیل کی دعا آتا شکریہ بہتا خاتینوں حضرات ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور حال ہم نے بہت جلدی خالی کرنا ہے کیونکہ اوپر سے پوری طرح انتظامیہ کا دباؤ ہے لیکن ہمارے پاس وقت کم ہونے کے باوجود ہم اپنے جتنے بھی مقررین ہیں ان سے استضاع ہے کہ وہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات کر لیں تو یہاں آگا راب نواز دورانی صاحب موجود ہیں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں یہاں قاضی موین الدین احمد صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں شیخ مقبول احمد جن کا نام نامی اسمی گرامی سماجیات کے میدان میں بڑا مرتبہ رہا ہے وہ تشریف برما ہے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں جناب اب آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جن کا نام نامی اسمی گرامی انسانی حافظوں میں ہر وقت موجود رہتا ہے میری مراد ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ ہمیشہ سے استوار ہے اور انشاءاللہ وہ بہار آنے والی ہے میں نوی دیتا ہوں جناب برگیڈیر صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اپنی یادیں تازہ فرمائیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ برگیڈیر صاحب کا بڑا گہرہ تعلق رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جستر صاحب اور خاتین و حضرات ڈاکٹر مرتضا ملک اتنا جلدی اور اتنی جلدی میں چلے گئے کہ آج بھی یقین نہیں آتا کہ وہ چلے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں دوستی کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ عقیدت کا ایک رشتہ بڑے عرصے تک قائم رہا ڈاکٹر صاحب سے مختلف فنکشنز میں ملاقاتیں ہوتی رہیں اس کے بعد میں اس وقت یہاں لاہور میں پوسٹڈ تھا تو جی ایس کیو کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک ان کے جو ایڈوکیشنل نیٹورک ہے اس حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا نصاب جس کا بھی میرے بھائی ذکر کر رہے تھے وہ انہوں نے تیار کیا ہے تو جی ایس کیو کا جو ایڈوکیشن ڈریکٹریٹ ہے اس نصاب میں انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں جی ایس کیو سے ایک جنرل صاحبی تشریف لائے تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں اور اسی دوران ان کی جو کتاب ہے جو بڑی خفصیت کتاب ہے مجھے بارہا اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے انوار القرآن وہ سرسل بکلاب نے اس کو پبلش بھی کیا اور مجھے یقین ہے کہ بے شمار آرمی آفسرز اور ان کی فیملیز نے اسے استفادہ کیا ہوگا تو اس سلسلے میں ان سے ملاقاتیں رہیں پھر یہ میری خوشکسمتی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک بار گریب خانے پر بھی تشریف لائے اور بڑی بھرپور نشست رہی ان سے اور بات چیت ہوتی رہی مجھے وقت کی کمی کا احساس ہے باتیں تو بے شمار کی جا سکتی ہیں لیکن میں مختصرا ایک دو باتیں ارز کر کے اجازت چاہوں گا کچھ دینی شخصیات کا خردرہ پن دے کر علامہ اقبال کا یہ شیر یاد آتا ہے کہ حجوم کیوں ہے زیادہ شراب کھانے میں فقط یہ بات کے پیرے مغاں ہیں مرد خلیق لیکن میں آج سے ارز کرتا ہوں کہ جو لوگ ڈاکٹ صاحب سے ملے ہیں ان کو یاد آتا ہوگا کہ ان کو مل کر یہ ہر وقت احساس ہوتا تھا کہ اخلاق کیا ہے خلیق کیا ہوتا ہے اور میٹھی باتیں کیا ہوتی ہیں اور میٹھی باتوں کا رس کانوں میں کیسے گھولا جاتا ہے ان سے آپ گھنٹوں بیٹھے اچھا دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ میرے جیسا جاہل مطلق شخص بھی ان کے پاس گھنٹوں بیٹھ کے اس کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ آپ اتنے بڑے عالم دین کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں میں ایک دو باتیں آپ شرط کرتا ہوں کہ ایک بار ان سے گفتگو ہو رہی تھی قرآن پاک حوالے سے اور ان کو قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کا بہت ہر وقت وہی بات ان کے ذہن میں رہتی تھی کہ قرآن پاک کی تعلیم کو کیسے عام کیا جائے تو ایک ان کی میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہنے لگے کہ بیٹھ صاحب دیکھیں اگر آپ کو کوئی مرد لاحق ہو تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے سپیشنس کے پاس آپ جاتے ہیں ہزار رفعہ فیس دیتے ہیں اور اسے نسخہ لکھوا کے لاتے ہیں لیکن اگر وہ نسخہ لکھوا کے آپ جیب میں ڈال لیں اور اس کو نکال کے وقفے وقفے سے چوم کے پھر جیب میں ڈال لیں تو آپ کا جو مرد ہے اس کا افاقہ آپ کو نہیں ہوگا افاقہ آپ کو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس نسخے کے مطابق اس پر دوا لیں اور پرہیز کریں اور اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ کو اس دوا سے افاقہ جو ہے حاصل ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلمان کتنی بدقسمت ہیں کہ ہمارے پاس کائنات کا اتنا بڑا نسخہ موجود ہے اتنا بڑا نسخہ کہ جس میں ہر مرد کی دوا موجود ہے لیکن ہم صرف اس کو چون کے پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں کس کے اندر ہے کیا اور سوٹ پر پھر رکھ دیتے ہیں اس کے مفہوم کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو یقینا ہمیں ہر دینی دنیاوی اور اخلاقی مرض جو اس سے شٹکار حاصل ہو سکتا ہے اور ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ قرآن کی یہ فہم کو عام کیا جائے اور آج میرے خیال میں ہم سب دوست احباب اور مدد خاتین و حضرات یہاں میں تشریف فرما ہیں میرے خیال میں ڈاکٹ صاحب سے عقیدت کا سب سے بڑا اظہار یہی ہے کہ ہم سب مل کر قرآن کی تعلیمات کو عام کریں اور اس نصحے کو صرف چوم کر رکھ نہ دیں بلکہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں چونکہ وقت کی کمی ہے میں آپ کے زیادہ وقت نہیں لیتا میں آپ سے چاہتا ہوں خداحافظ رکے تو چاند چلے تو ہواوں جیسا تھا وہ شخص دھوب میں چھاؤں جیسا تھا خاتین و حضرات ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہیں سمندر کترے میں انڈیلنے کا فن آتا ہے اور میں نے جب ان سے بات کہی ہے تو وہ کہتے ہیں میں پانچ منٹ نہیں میں ایک منٹ لوں گا میری مراد پروفیسر عقاب صاحب سے ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالاتِ عالیہ سے مصطفیت فرمائیں پروفیسر عقاب صاحب السلام علیکم واجبِ صد احترام و تقریم ڈاکٹر ملک غلام ارتضا شہید کے اہل خانہ اور سامین ابات امکین ڈاکٹر ملک غلام ارتضا اسلام کی ایک نابعہ روزگار شخصیت ڈاکٹر ملک غلام ارتضا اسلام کے ایک مفقر میں اگر مبالغہ نہ کروں تو یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب چلتے پھرتے اسلام کی ایک سچی سچی تصویر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑا جہرہ تعلق تھا اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ان سے ملتا تھا وہ یہی سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب صرف اور صرف میرے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں اسلام کی ایک سہر انگیز شخصیت اور میں نے ایک مرتبہ ان سے گزارش کی ان سے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اسی رفتار سے چلتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا میں اسلامی انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ ضرور آئے گا ڈاکٹر صاحب کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پال ایک ایک ساعت قرآن کی ترویج اشاعت کے لئے بسر ہوئی کبھی کراچی میں ہیں کبھی اسلام آباد میں ہیں کبھی کہیں ہیں اور کبھی کہیں ہیں اور عرض اتفاق یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آخر میں ان کو جو مرتبہ دیا وہ شہادت کا مرتبہ دیا تمہیں سے آئے مجاہدو جہان کو سبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ اسلام کی حیات ہے یقین جانئے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ظلمتوں کی آنڈھیوں نے انہیں ہم سے دور تو کر دیا ہے نظروں سے اوجھل تو کر دیا ہے لیکن ظلمتوں کی آنڈھیاں یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ ہر دل میں ڈاکٹر ملک غلام مرتضی پیدا ہو گیا ہے دوست ہر گام پہ ہر روز نئے ملتے ہیں تجھ سے ہم دم و دم ساج کہاں سے لاؤں سوتی اثرات سے معمور ہے ساری دنیا تیری صورت تیری آواز کہاں سے لاؤں ڈاکٹر مرتضی ملک صاحب کے ہم دم و دم ساج یہاں موجود ہیں میری مراد ملک عبد الرعوب صاحب سے ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے تعلقات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں حجاز مقدس میں بارہ مرتبہ وہ موجود رہے اور بے شمار حوالے سے سوز و سازے رومی کی اور پیچو تابع راضی کی شدت و حدت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلے علی رسول کریم جسٹس صاحب حاضرین مقرم میری سعادت ہے کہ مجھے یاد فرمایا گیا اور میں تو کافی عرصے سے اتدار کر رہا تھا کہ ایسا تازیتی ریفرنس ہونا چاہیے اور میں نے اپنے عزیزوں بلال اور زید اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے علموں عمل میں مزید ترقی حطا فرمائے ان سے گزارش بھی کی تھی بہرحال دیر آیت درست آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لدخل الجنہ قَالَ يَا لَيْلْيَا لَيْتَقُمِي عَلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي اشکِ مِرِي قُوم جانتی بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي مَعَفْرَ لِي رَبِّي وہ بڑے دانشمند تھے اور دانشور تھے لیکن اس کے بعد باوجود وہ مجھ سے پیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت تصیب فرمائے ایک بات میں اپنے تحصر کے طور پر کہتا ہوں اور میں نے اس وقت بھی کہی تھی اور اب بھی میں یہی کہتا ہوں وہ یہ کہ میرے رذیب ڈاکٹر مرتبا ملک اس کافلے میں شامل ہو گئے اس کافلے میں حکیم سعید گئے سلام الدین گئے اور یہ اسی کافلے میں شامل ہو گئے ہجی وہ بڑے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی لیکن ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ہم وہ معاشرہ تو نہیں کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ اخرجو وعلا لوت من قریتکم منہم مناسن یدتہ حرون کہ ہم سب نیک لوگوں کو پاک باز انسانوں کو مار مار کر اپنے معاشرے کو کس خود ستیا ناس اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کر رہے بہرحال یہ میرا تحصر ہے کہ اس کی بھی فکر کریں کہ ہمیں اچھے لوگ کیوں اچھے نہیں لگتے ان سے ہم معاشرے کو کیوں پاک کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو دوسری بات اور تیسری بات دوسری بات یہ کہ یہ خاندان یہ بڑا خوش قسمت خاندان ہے اس اعتبار سے کہ کانا ابو حماد صالحہ یہ قرآن کا فرمان ہے اور میرے بلال کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھی ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ صالح باپ اس کی دعائیں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے لئے آپ پر سایہ فگر نہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں یہ کوئی مسئلہ اختلاف ہی نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے کانا ابو حماد صالحہ اور تیسری آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو ڈاکٹ صاحب پر خاص فضل فرمایا اور مہربانی فرمائی اس مہربانی کا یہ نمونہ آپ کے سامنے ہے آپ نے برادر عزیز میرے دو بتیجی ہیں بلال صاحب ان کے ارشادات ایک گرامی سنیں ان کا لب و لہجہ دیکھا ان کی گفتگوہ آپ نے سنیں ان کا بیان کرنے کا طریقہ آپ نے سماعت فرمایا بلکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے خود ڈاکٹر مرتضی ملک بیان فرما رہے ہیں تو بھائی یہ بھی ڈاکٹ صاحب کے وہ سمرات ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی نیک باپ کو نیک اولاد کی صورت میں عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہی بات بتائی قرآن میں بھی یہی بات ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرْرِيَتْهُمْ بِعِیمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرْرِيَتْهُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَرِیِمْ یہ بات فرمائی اور حدیث شریف میں حضور اخدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیک ماں باپ کی نیک اولاد اس کے لئے زخیرہ آخرت ہے کس طرح اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ تو یہ ماشاءاللہ ساری بہنیں سارے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پوغام کو نہ صرف یہ کہ اپنے لئے زخیرہ آخرت سمجھتے ہیں بلکہ یہ کہ ساری زندگی اسی کے لئے وقفر کرنے کا انہوں نے عازم کر رکھا ہے آخری بات یہ کہ مَذَدِ الدْهُورُ وَمَاََّ تِعِنَ بِمِسْلِهِ وَلَقَدَاتَ فَعَجَزْنَا النُّضَرَائِ صَدَقُ الْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَرْبَحَ خاتین و حضرات یہ تھے ملک عبدالروف صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے ہم دموں دم ساس تھے اب آپ میں ڈاکٹر صاحب کے افکار و نظریات کی بہت بڑی پرچارک ہمارے درمیان موجود ہیں میری مراد محترمہ غزالہ اسماعیل صاحبہ سے ہے میں استدعا کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں محترمہ غزالہ اسماعیل صاحبہ ازارے میں دعوت دیتا ہوں جناب پیر سید آصف علی گلانی صاحب کو اقتصار کا کرینا انہیں بھی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الہترام جناب جسٹس اللہ نواز صاحب انتہائی واجب الہترام جناب سید سید علم زیدی صاحب جناب برگیڈیر یوسف صاحب میرے برادر صغیر جناب بلال مرتضی ملک صاحب میرے چھوٹی بہن الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس عظیم انسان کو کن لفظوں سے یاد کریں لیکن جناب جسٹس اللہ نواز صاحب اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ قاتل کہاں سے آتے ہیں اور ایسے انسانوں کو قتل کر کے کہاں چلے جاتے ہیں اور انصاف اس انداز سے مسکراتا ہوئے میں دیکھتا ہے کہ تم مجھے حاصل نہ کر سکو گے اور میننیس نے کہا تھا کہ ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا باہم گلو بلبل میں محبت نہیں مولا میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا عالم ہے مقدر کوئی دل شاد نہیں ہے اس شہر میں سب کچھ ہے مگر انصاف نہیں ہے کہوں وہ انصاف کا چراغ ہے جس کے دروازے پر جا کر دستک دی جائے کہ ایسے عالم دین ایسے بہترین انسان کہ جنہوں نے کبھی نفرت کی بات نہیں کی پٹھی کہا جنابے مولانا ڈاکٹر عبدالعوف صاحب نے کہ یہ قتل ایسا قتل ہے کہ شاید اس کی وجہ سے نہ جانے ہمارے ملک پر کون کون سی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں جنابے ڈاکٹر مرتضی ملک مرے نہیں ہیں وہ زندہ ہیں جب تک ان کے چاہنے والے ان کی اولاد باقی ہے ایک رات کراچی میں تیرہ رجب کی ہم نے کٹھیک ہوتل میں گزاری مولا کائنات حضرت علیہ السلام کے یوم پر ان کا بھی خطاب تھا میرا بھی خطاب تھا قرآن اور اہلِ بیت پر ساری رات گفتگو ہوتی رہی تو پتا چلا کہ یہ انسان قرآن کو کس حد تک سمجھتا ہے اور اگر اس کے ہر پہلو کو لوگ جان جائیں تو ہر شخص یہ کہے کہ ہمارا رشتہ عظیم رشتہ جو سارے رشتوں سے معتبر ہے یہ دکھ کا رشتہ یہ گم کا رشتہ یہ دردو اور انجرم علم کا رشتہ یہ محترم و جخو کا رشتہ یہ سروری جنوں کا رشتہ یہ علم سے آگئی کا رشتہ یہ چہل سے دور رہنے کا رشتہ ہمارا رشتہ عظیم رشتہ جو سارے رشتوں سے معتبر ہے اور آخر میں میں یہی کہوں گا گھڑک ساب دریا کا موڑ نغمہ شیری کا زیر و بھم چادر شب نجون کی شب نم کا رخت نم موتی کی آب گل کی محک ماہنوں کا خم تطلی کا ناز و رکس گزالہ کا حسن و رنگ ان سب کے امتظائے سے پیدا ہوئے تھے آپ اور کتنے حسین افق سے حویدہ ہوئے تھے آپ آج تقاضہ ریفرنس کا یہی ہے کہ ہم سب ڈاکٹر مرتضہ ملک اور ان کی اولاد کے وفادار رہیں تاکہ ہم وفاداری کا وہ عہد نواز سکیں جو ڈاکٹر مرتضہ ملک سے ہم کرتے رہے اللہ انہیں لاکھوں جنتیں عطا فرمائے وما علینا اللہ بلہ بے پناہ شکریہ سید خاتین و حضرات ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ایسا لگتا ہے کچھ مقررین جو ہیں وہ اظہار خیال نہ فرما سکیں گے اس وقت میں ان سے دل کی اتھا گہرائیوں سے معذر چاہتا ہوں آپ ہمارے درمیان محترمہ غزالہ اسماعیل صاحبہ کا نام نامی جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں اتنا محتبر ہے اتنا مستند ہے آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ خوبت و رواداری کی باد بہاری چلاتے ہوئے گزری ہے اور قرآن فاہمی کے حوالے سے آپ درس و تدریس کا بھی سلسلہ جاری رکھی ہوئے ہیں ڈاٹر صاحب کی سچی اور سوچی پرستار ہیں میں ان سے استدا کروں گا محترمہ غزالہ اسماعیل صاحبہ سے یہ آپ تشریف لائیں اور بڑے اختصار کے ساتھ کیونکہ انتظامیہ کا بڑا زور ہے ہمارے پاس بہت کم وقت ہے صرف میرا خیال ہے کہ کجاب بسم اللہ الرحمنہ اللہ الرحمنہ نحمدہ و نسلی علی رسولہ محضور سامین اور اس سال میں سے پہلے ناظرین اور سامین بطن اندازہ نہیں تھا وہم و گمہ میں بھی نہیں تھا کہ ایک قاتل کی بولی ڈاکٹر غلامت صاحب کو ہم سے اچانک جدا کر دے گی اور ایک جان کا صدمہ سے دوچار کر دے گی میں انہیں ایک عالم دین ایک سوشل ورکر ایک آفیسر اور ایک استاد کے ناصر جانتی ہوں دائیہ حق کے طور پر ان میں جو خوبیاں تھی حسن بیان مسکرہت کے ساتھ اپنا معافی و ضمیر بیان کرنا موثر انداز تحریر اور تقریر دونوں میں اور ساتھ ساتھ وہ جو بات کرتے تھے وہ ترغیب دیتے تھے عام طور پر مقرر جو ہوتا ہے وہ جوش میں یا ٹھونسنے والے سلسلہ رکھتا ہے ان میں ترغیب کا انداز تھا اور یہ ایک دائیہ حق کی یہ بہت بڑی خوبیاں ہیں عمومی طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دائیہ حق اور سوشل ورکر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ ٹائم نہیں وقف کر سکتا لیکن ڈاکٹر صاحب نے بھرپور انداز میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی آج وہ دینی اور دنیوی لحاظ سے ایک مستحق مقام پر موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے لئے صدقہ جالیہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں میں ڈاکٹر صاحب کو حضرت آشا صدی کا ڈگری کالج کے حوالے سے بہت زیادہ جانتی ہیں آج بھی اس کالج کا جہاں تہی نام لیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کا ذکر لازم ملزوم ہوتا ہے آج بھی اس کالج میں ڈاکٹر صاحب کا آہستہ آہستہ چلتے آنا مسکرہت سے بات کرنا اور پقابی نظر سے جائزہ لینا ہم سب کے دلوں میں محفوظ ہے ایک آفیسر کے حیثیے سے ان کا انداز جو ہے وہ تلخ نہیں ہوتا تھا وہ مسکرہت کے ساتھ ہی تنز و مزاہ کی صورت میں اس طرح بات کرتے تھے کہ جس پر وہ برس رہے ہوتے تھے اسی کو انداز ہوتا تھا کہ اس تنز و مزاہ کا حدف کون ہے برحل ایک ایسا قرآن فہم اور معروف سکولر ہم سے جدا ہو گیا لیکن ان کا پیغام ہمارے پاس ہے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر ایک میں اپنے میں اپنی گھر میں اپنے خاندان اپنے معاشرے میں قرآن فہمی کو عام کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادِ خاتین و حضرات حکیم امین الدین انصاری صاحب کا نام نامی اس میں گرامی کی ستارف کا موتاج نہیں ہے تشریف لائیں اور اپنے خیالاتِ عالیہ سے مصطفی فرمائیں جنابِ صدر عزر حضر فواتین و حضر داخل وغلاب موتضا کا مجھے لہور سے اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ پینٹی سمٹ میں ان کی سوق میں بیٹھا اور صحطبادہ خیال ہوا میں نے داخل سر سے کہا جس میں اسلامی نظام کی بہت ضرورت ہے تو انہوں نے بڑا خیالات جوام میں دیا کہ بھائی اس کے لئے ذہنی انقلاب کی ضرورت ہے میں کام کر رہا ہوں ذہن بدلیں گے ذہنی انقلاب ہو جائے گا تو سب کچھ آتان ہو جائے گا مجھے یہ خوشی ہوئی کہ مقررین جو احرار خیال کیا اس میں ذہنی تبدیلی مجھے نظر آئی میں نے تبدیلی آ چکی ہے اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بچے موجود ہیں جو اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو ذہنی انقلاب آ جائے گا اور اسلام اس ملک میں نافذ ہو جائے گا میں نے انفاد کے ساتھ افسی ذات چاہتا ہوں محترم سجاد ملک صاحب کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ ایک منٹ میں میرا خیال ہے کہ دو گھنٹے کی بات کر سکتے ہیں تو میں استضاع کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالاتِ عالیہ سے مستطفی فرمائیں جناب سجاد ملک صاحب سجاد قریشی صاحب جناب خالد اسغر صاحب تشریف رکھتے ہیں میں استضاع کروں گا کہ انہیں بھی اختصار کا کرینہ آتا ہے آپ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت کم الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیات صدیوں میں قبر قبار پیدا ہوتی ہیں اور عالم اسلام کا اتنا بڑا سانحہ کہ جن کی پوری زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ مسلم امہ کو اکٹھا کر دیا جائے اور مسلم امہ کو قرآن اور حدیث کے مطابق وہ روشنی دکھائی جائے کہ پھر سے عالم اسلام کا اروج اور مسلم عدد نسانیہ کی وہ عزمت بحال ہو جائے جو گہرائیوں میں پستی میں آج مسلم امہ پس رہی ہے ڈاکٹر صاحب کا دل یقین کریں خون کے آن سورتہ تھا اور ڈاکٹر صاحب نے سب سے بڑی جو اہم بات بتائی جو سب ارے محترم ساتھیوں نے گئی کہ وہ جو جہالت تھی اور علم تھا وہ ان کا اولین ترجیح تھی کہ جب تک جہالت دور نہیں ہوگی دنیا کے اندر اسلام نہیں ہو سکتی میں انہیں انفاظ سے ڈاکٹر صاحب کی یہ ریفرنس ہے آپ نے بات ختم کرتا ہے اللہ حافظ ہمارے درمیان علامہ رانہ فضل الرحمن نعیم صاحب موجود ہیں جو سچی بات یہ ہے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں پس منظر میں ان کا کام ہے آئی یہ منظر عام پر آ رہے ہیں عزباللہ السمی العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدر اور حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بادا کشت پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آب بقائے دوام لاسا کی ڈاکٹر ملک پورا مرتضی ملک بھی تھے اور انسان بھی اور انسان بھی ایسے جن کی خوبیاں ان کی خامیوں پر حاوی تھی انسان کتنا ہی حقائق پسند کیوں نہ ہو وہ اپنی تعریف یہاں تک خوشامت کا بھی خواہاں ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کے ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اس شخص کی دل سے قدر کرتے تھے جو انہیں ان کی خامی بھی طرف توجہ دلاتا تھا ڈاکٹر صاحب وفاؤں کے قائل تھے وہ جفاؤں کا جواب بھی وفاؤں سے دیتے تھے تشدد تو دور کی بات وہ کسی کے دل دکھانے کے بھی روازار نہ تھا یاد تک کہ کافر کو کافر قیم سے اشتراب کرتے تھے معاف کریں میرے پس لمبی چٹ کوئی بات نہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کسی کی دشمنی کو فراموش نہیں کرتے اور اچھی باتیں بھول جاتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کسی کی برائی کو یک سر فراموش کر کے صرف احسانوں نوازشوں کرم فرمائین کو یاد رکھتے تھے اور صرف اچھی باتیں یاد رکھتے تھے منفی باتیں سننے کیلئے تیار نہ ہوتے تھے میرا ان کا ساتھ آج سے آج دس سال قبل ثبت ہوا گب ڈاکٹر صاحب کیولری گراؤنڈ خالد مسجد میں درست کیا کرتے تھے اور جمعہ بھی پڑھا کرتے تھے ان کی رہائش اندروں زمان پارک میں تھی میں حفظہ اجاگر کا ایڈیٹر تھا جس میں ڈاکٹر صاحب کا درست قرآن شائع ہونا چکو ہوا پھر جب ڈاکٹر صاحب قضاقی سٹیڈیم کے دیوان خاص میں درست دینے لگے تو مہنامہ تدبر قرآن کا نام رکھنے اور اس کی ادارت کی سعادت بھی میرے حصے میں آئی جس میں ڈاکٹر صاحب کا درست قرآن شائع ہوتا تھا اس طور پر ڈاکٹر صاحب کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا جس طرح گرسوں تدریش میں ان کا لہجہ منفرد سادہ اور دل کش ہوتا تھا اسی طرح ان کی زندگی کا عام رکھ رکھاؤ بھی منفرد تھا ان کا کہہ کہہ بہت جاندار ہوتا تھا اس وقت پر ان کا چہرہ مزید گول ہو کر مزید مدبر ہو جاتا تھا ڈاکٹر صاحب ایک روز ٹیلی فون پر اپنے گھر پر سرائیٹی میں گفتو فرما رہے تھے میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس دبان میں گفتو کرنی چاہیے کہنے لگے بات یہ ہے کہ سرائیٹی میری مادری زبان ہے میری امان نے اپنی گھو میں بٹھا کر جو بیٹ بک گرمہ گرم بھی تھی اور تھنڈی تھار بھی تھی اسی زبان میں مجھے بے حد و حصہ دعائیں دی ہیں اور لورگیں سنائی ہیں یہ کہتے ہیں ان کی بڑی بڑی آنکھر جب دبانے لگیں کہنے لگے میری امان بڑی سیدھی سادی خاتن تھے گیاروی شریف کا ختم بھی دیتی تھی میں نے ایک روز کہا امان یہ کیا ہے اگر کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام کا دو کہنے لگی جو پوزہ پتر پیلوں نہیں پتا گیاروی دی نیاز نہیں دیتے مجھ مر جان دی میں نے کہا اچھا امان اس دبان نیاز نہ دو گی تو اچھی بات ہے اگر دو گی تو مجھ مرے گی تو کہنے لگے تسرے نیاز دے دی تو میں نے کہا امان یہ کیا ہے کہنے لگی پتر راب جیے راب بھی جانے ڈاکٹر صاحب عمر میں مجھ سے چھ سات سال چھوٹے تھے اکسلٹ سال کے عمر میں شہید ہوئے لیکن اپنے علم مقام اور مرتبے میں مجھ سے بہت آگے تھے اس کے باوجود میرا بہت احترام کرتے جب وہ مجھے علامہ صاحب کہتے تھے میں کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں ادو جالی علامہ ہوں میں بہت چیزی سے پڑھنے لگوں میں ادو جالی علامہ ہوں آہ مجھے میرے نام سے بکارے تو کہتے ہیں کہ آپ کو شمار بزرگ صاحب کیوں اور اخبار نمی سے ہوتا ہے لیکن آپ پر اللہ کے سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے آپ کو قرآن و حضیث پر علم اطاق کیا ہے آہ اسے کئی ماہ کا اول جب انہوں نے صادق بلازم میں اپنا سیرٹ انٹرپائز کے دست پر ختم کرنے کا پروگرام بنایا تو اپنی بیٹی عزیزی بشرا مجاہد اور داماز مجاہد کہنے لگے کہ بھئی اب یہ کام تم لوگوں نے مکمل کرنا ہے یہ بھی فرمایا حبیب صاحب آپ میرے دوست ہیں یہ بھی فرمایا کہ درس قرآن کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہونے چاہیے میرے وہاں دیکھا تو ادھاد خوشی کا اظہار فرمایا بھئی ابھیب صاحب مجھے نہیں روک سکتے کیونکہ انہوں نے اقبال کا شعر پڑھا ہوا ہے کہ تیرے دریا میں توفہ کیوں نہیں ہے خود ہی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے بھئی میرے دریا میں توفہ کیوں نہیں ہے مجھے وہاں دیکھا تو بہت خوش ہوئے ان کی تفسیر میں نے درمیانویٹ چھوڑ دیا ہے جہاں میری اپنی تعریف ان کی تفسیر انوار القرآن دو جلدوں میں ہے جو لوگوں میں بہت مقبول ہوئی اس کو دوبارہ شائع کرنے کے لیے انہوں نے اس کی نظر سانی کا کام اس خاکستار کے سپرد کیا مجھے خوشی ہے کہ میں نے ان کی زندگی میں ہی بہت سا کام مکمل کیا اس کے علاوہ آنسی مقدر تیمتی تصنیفات جس میں قرآن آسان حجود بیشمار وہ آپ کے پاس لسٹ ہوگی یہ سارا کام حافظ محمد بلال جو آج جنہوں نے پورا پورا خوبصورتی کے ساتھ حق ادا کیا ہے ان دیرے اور بجات سن بودلہ صاحب جو ابھی مجھے اٹھا کے بعد پینکنے والے ہیں جی دیرے نگرنی چل رہا ہے میری رسے بہت عزت کرتے ہیں میں بھی ان کو بہت اکرام کرتے ہوں کیونکہ کام بہت عظیم وہ شروع کیا انہوں نے اس کے علاوہ آقوران حکیم کی پارہ بائی تفصیل ان نورن ہدا کے نام سے چاہے ہو رہی ہے اور اب تک ساتھ پریشائے ہو چکے ہیں انہیں سعادت بزور بازوں لیس تارنب خدا بخشندہ یہ بہت لمبا سا مضمون رہ گیا ہے صرف ایک بات یہ ہے کہ صاحب بھئی کن کی شہدت بزور باز دو لفظ ہیں میں نے ان دنوں انہیں کئی بار کہا کہ ڈاکٹر صاحب لوگ آتا کر قرآن سنننے والوں کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں آپ ذرا اتیاز سے کام لیں ایک دو بار جب میں نے یہ بات کی تو ہمارے گاٹر موٹیا ٹرسٹ کے کارکن حاجی محمد اصل صاحب بھی وہاں موجود تھے تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے لگتا ہے آپ عطا الرحمان ساکب کی بات کر رہے ہیں میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں وہ خوش قسمت تھا جو آگے نکل گیا اور چند روز کے بعد صرف چند روز کے بعد انہوں نے اپنی منزل مراد پانی مضمون بہت لمبا تھا لیکن اسلام علیہ وسلم علامہ صاحب سے ہمارا تعلق جو ہے وہ بے باقی کا ہے انہوں نے غستاخی پر معبول نہیں بات کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے بڑے بے باق انسان ہیں خاتین و حضرات میں بلا تمہید آج کے صاحب صدر جسٹس میع اللہ نواز صحابق چیف جسٹس ہائی کورٹ سے صدا کرتا ہوں کہ وہ صدارتی کلمات کے لئے تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دار صاحب کے اہل خاندان اور موزہ سامین اس سے پہلے کہ میں دار صاحب کے متعلق کچھ عرض کروں ایک بات کی بزاعت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اسلام اور مسلمانوں میں میرے خیال میں فرق ہے اسلام وہ مذہب ہے وہ اصول ہیں وہ قدریں ہیں جو تخلیق آدم کے بعد انسانیت کو دیئے گئے آدم سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک زندگی گزارنے امن و آشتی قائم کرنے عظمت انسانیت کی اصول رحم و سزا عدل کہ وہ ساری اخلاقی قدریں جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لئے انسان کو دی گئی ہیں ان کا نام اسلام اور اسلام اس وقت میں نوزول میں ہے اب پہلے تھا اسلام مارچ ہوئے مسلمان ضرور کہیں خراب ہیں مسلمان سلطنت ہیں بری حالت میں ہیں وہ قوتیں جو بظاہر اسلام کی مخالف ہیں وہ ان پر غالب ہیں لیکن اسلام مغلوب نہیں ہے ہماری وہ قومیں ہمارے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا چاہے وہ مصر میں ہیں چاہے سعودی ریبیو میں ہیں چاہے پاکستان میں ہیں چاہے انڈونیشیا میں ہیں وہ مغلوب ہیں اسلام بظاہر مذہب اسلام اللہ کی ہدایت کے طور پر اس قرآن عرض پر بڑھ رہا ہے آج آپ دیکھیں بری تعداد میں یورپ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں بری تعداد میں لوگ امریکہ میں مسلمان ہو رہے ہیں بری تعداد میں لوگ افریقہ میں مسلمان ہیں غرض ہے کہ کوئی دنیا کا کونہ نہیں ہے جس میں ہر آنے والا دن اور ہر چھٹا ہوا سورج کسی دوسرے مسلمان کی اضافے کی خبر نہیں دیتا ہے اس لئے میں ہمت کے ساتھ اور اپنے عقیدے کے ساتھ سب بھائیوں کو یہ عرض کروں گا کہ اسلام پر کوئی مقام نہیں آیا اسلام کے رواداری اسلام کی محبت اسلام کی مساوات اسلام کی وہ قوتیں وہ قدریں جو اس نے ہمیں تفیز کی ہیں وہ ہمیشہ بڑھ رہی ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ اس کے دائرے میں آنے والے لوگ بدل اسلام وراثت نہیں ہے میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ آپ اسلام کے مسلمان خاندانوں کے اولاد ہیں اس کو اپنا لیں ورنہ دوسرے اپنا لیں اور آپ دیکھیں تاتاری مسلمانوں پر غالب آئے مسلمانوں پر غالب آئے اسلام پر غالب نہیں آئے اور تاتاری اسلام تاتاریوں نے اسلام قبول کر آپ اس کا دنیا کے کسی خود کتے میں دیکھ لیں کہ آج کیا صورت حال ہے یہ ایک میری مختصر بات تھی لیکن میں دوسری بات جو آپ کو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ میں اور ہمارا بہت چھوٹی عمر سے تعلق تھا ایک ہی شہر میں پلے ایک ہی شہر میں پڑے میں دوسرے ڈسپلن میں چلا گیا داگ صاحب سی ایس پی کر کے ایک افسروں کی جماعت میں شامل ہو اب آپ ملازح فرمائیے جو بات آپ کو سوچنے کی ہے سمجھنے کی ہے کہ شیطانی قوتیں کون سی ہیں شیطان نے کس وجہ سے لاس ڈی یا ڈی آف رسرکشن تک اللہ میاں سے مولاد مانگی ہے وہ ہے فیرونیت وہ ہے جبروت وہ ہے غرور وہ ہے ادم مسابات اس نے کہا کہ آدم کو تو آپ نے ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا جو صحیح نہیں ہے قرآن کے لابز ہیں جس کا ترجمہ موضوع نے کیا ہے human being کیا ہے آدم کو you was created from a putrid clay اور میں I was created out of smokeless fire اور میں تیری اس تخلیق کو جو کی ایسی مٹی سے بنائی گئی ہے اس کے سامنے سجدہ کروں تو حکم ہوا کہ تیرے غرور کی وجہ سے تیری فیرونیت کی وجہ سے تیری جبریت کی وجہ سے تو راندہ درگاہ ہوا اور تو ساری دنیا ظلیل و خار رہے میرے دوستوں میرے بھائیوں اس پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے گہری نظر کیا ہے کہ شیطان کیا ہے شیطان نام ہے شیطان نام ہے غرور کا شیطان نام ہے جبریت کا شیطان نام ہے نص پر فخر کرنے کا شیطان نام ہے ان قوتوں کا جو مسابات کے مخالف ہیں جو رحمت کے مخالف ہیں جو تشدد کے حامی ہیں جو اپنی بات ماننے تیار تیار نہیں تو آج میں یہی عرض کروں گا کہ ڈاک صاحب ان قوتوں کے ساتھی تھے ان قوتوں کے حامی تھے ان قوتوں پہ عقیدہ رکھتے تھے جو شیطانی جبلتیں نہیں حضور اے والا کی حضور رسول مقبول کے ایک حدیث میں نے پڑھی اور بہت کچھ سیکھا حضور نے اقدام فرمایا کہ میرا شیطان میرے خون میں گردش کرتا ہے میرا شیطان میرے خون میں گردش کرتا ہے جس خون میں جبرت ہوگی جس خون میں فیرانیت ہوگی جس خون میں فیڈلزم ہوگا جس خون میں برابری نہیں ہوگی با خدا وہ اسلام نہیں اور اس کی سب سے مثال رسول مقبول نے تبلیغ کے ساتھ دی رسول مقبول نے فرمایا حضرت فاطمہ تو زوران لخت جگر جنت کی سردار نے ان سے فرمایا کہ ابا میرے گھر میں میرے پاس کام کرنے والا آدمی نہیں ہے کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے اور میرے ہاتھ سوچ جاتے ہیں حضور نے فرمایا دو ورشن ہیں ایک ورشن یہ ہے کہ حضور نے پوچھا حضور نے پوچھا کہ تیرے خامن کی تنخواہ کتنی ہیں انہیں کہا اتنی ہے آپ تو نوکر نہیں رکھ سکتے دوسری ورشن نہیں رکھ سکتے دوسری ورشن یہ ہے کہ حضور نے خاتون جنت کو کہا خاتون جنت کو کہا کہ فاطمہ یہ بتاؤ میں تمہارے لئے نوکر بند بحث کروں اور اسحاب صفح بکر بخد آئیے اسلام وہ آپ ضرور دکھائیں یہ یہ پروگرام ڈاکٹر صاحب کا پرائم ٹی وی پہ دکھایا جا چکا ہے یو ایس ای یو کے میں اور یہ آپ دیکھ سکتے کائنات کا سب سے اونچا کام ہے ومن قولا ممن دائر اللہ ورسول یہ پیغمبر یہ اللہ کے برگزیدہ انسانوں اولیاء سلاحاء اور ان کے جانشینوں کا کام ہے اور ڈاکٹر ملک غلام مرتبہ صاحب یہی دعوت اللہ کا کام کرتے تھے ناظرین اس دنیا میں دو چیزیں ہیں شرار بول احبی اور چراغ مصطفی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق میں اور ہمارے رہبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں ناظرین بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں جن میں چار صفات پائی جاتی ہیں ایک وہ جو اہل ایمان ہیں جن کی عمارت کی بنیاد مضبوط ہے دوسرے وہ جو ایمان کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں ایک عمل کرتے ہیں تیسرے وہ جو ایک دوسرے کو آگے حق پہنچاتے ہیں ایک دوسرے کو سچائی کی حق کی دین کی تلقین کرتے ہیں اور تیسرے وہ جو تلقین کرتے کرتے آگے نکل جاتے ہیں قربانی کرتے ہیں وقت کی جان کی مال کی اور جب لطلہ قربانی قبول فرما لیتے ہیں شہادت کا رتبہ دل گیا ناظرین یہ کیسے آپ کو ڈاکٹر مرتزا ایجوبیشن ٹرس سے مل سکتی آدھے گھنڈی کی کیسے آخر میں ڈاکٹر صاحب کے صاحب حافظ محمد بلال دعا مگوائیں گے میں ان سے گزارش کروں گا اللہم نور له فی قبره اللہم جعل قبره روضة من ریاض الجنہ اللہم جعل فی اعلا علیین مع الذین انعمت عليهم من النبیین والصدیقین والشهدائی والصالحین وحسن اولئیک رفيقا اللہم بلغه منازل الشهداء اللہم بلغه منازل الشهداء اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللہم نور له فی قبره اللہم طهر ذنوبه اللہم اغسله بالماء والثلج والبرد اللہم نقه من الذنوب والخطايا كما تنق الثوب الابيض من الدنس اللہم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه اللہم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه اللہم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه اللہم ارزقنا الشہادت فی سبیلک اے اللہ جس طرح آپ نے والد اگر امی رحمت اللہ علیہ کو شہادت نصیب فرمائی اس طرح اے اللہ جو آپ صرف کے دل سے شہادت مانگتے ہیں اے اللہ ہم لوگوں کو شہادت نصیب فرما دیں اپنے راستے میں اپنی دین میں اے اللہ اپنی محبت میں ہمیں قبول فرما دیں اے اللہ ہماری جانوں کو ہمارے مالوں کو ہمارے وقتوں کو اے اللہ قبول فرما دیں ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیع العلیم و تبع لینا انکہ انتا توراب الرحیم و سلاللہ و سلیم على خیر خلقه محمد و علی آلہ و صحاب اجمع